بسم اللہ الرحمن الرحیم اس میں اور مریم بی بی کو سزا ہوئی تھی ناہلی بھی مریم بی بی کی اسی میں ہے اور یہ ناہلی ختم ہونے جا رہی ہے نواز شریف صاحب کا معاملہ جو ہے وہ تھوڑا سا وہ پیش نہیں ہوئے وہ یہاں پر ہے نہیں اس بنیاد کے اوپر ان کی اپیل جو ہے وہ ادم حاضری کی بنا پر خارج کی گئی تھی میرٹ کے اوپر نہیں کی گئی تھی آج جو کچھ عدالت میں ہوا وہ بڑا مانی خیز ہے عدالت میں ایک طرح سے مریم نواز کو کلین چٹ مل چکی ہے لیکن اب معاملہ جو ہے وہ چونکہ عدالت نے ایک ایک چیز کو دیکھ کے چلنا ہوتا ہے تو میں اگر یہ کہوں کہ جو بھی ڈرامے کیے گئے تھے جو بھی پلاننگز کی گئی تھی وہ ساری کی ساری ختم ہو گئی ہے یا ختم نہیں کہنا چاہیے بے اثر کیا ہوئی بلکہ وہ ساری کی ساری الٹ پڑ گئی اسی لیے کہتے ہیں کہ کسی کے لیے وہ ہم نے جو چھوٹے عمر میں کتابوں میں پڑی تھی نا وہ حقائطیں کہانیاں جو اخلاقیات کو درست کرنے کے لیے ہوتی ہیں کہ کسی کے لیے جب آپ کسی کے راستے میں جب گڑا کھوتے ہیں تو اس میں آپ خود گرتے ہیں اور کھڑا یہ جن کے لیے کھودا گیا تھا وہ بیچ میں گرے لیکن پھر اوبر آئے اور جن کے لیے مطلب یہ ساری گیم تیار کی گئی تھی اب وہ خود کھڑے میں گر رہے ہیں تو مجھے یاد آ رہا ہے کہ اگر شوکت صدیقی صاحب کے ساتھ ہاتھ نہ ہوا ہوتا اگر شوکت صدیقی صاحب جو ہیں ان کو پاکستان کی ریاست کے اس وقت کے منصب دار میں نام لے لیتا ہوں جنرل فیض حمید صاحب جو ہیں وہ انہوں نے کوئی فنکاری نہ دکھائی ہوتی تو یہ کیس جو ہے یہ شروع بھی فارغ ہو جانا تھا اور کیونکہ وہ نظر اب نیپروو نہیں کر سکتی اس کو میں چاہ رہا ہوں کہ میں آپ کو یہ پڑھ کے سنو یہ جو عدالت کی کاروائی ہے لیکن وہ ٹائم ضائع کرنے والی بات ہوگی عدالت نے دو تین چیزیں پوچھی ہیں کہ مریم انیس سو ترانوے میں اس نے یہ جائدات خریدی تھی نہیں جی اچھا تو پھر کیا کیا تھا جی اس نے جائدات چھپانے میں تھوڑی سی کوشش کی تھی بھئی کیا کوشش کی تھی وہ مریم نے پرس پالی اسی بندہ پوچھے لیکن نہیں تو یہ کیس جو ہے یہ جھوٹے کیس تھے یہ پانی کے بلبلے تھے یا یہ کہلیں کہ فیبریکیشن تھی اور پولیٹیکل انجینرنگ تھی سادہ الفاظ میں میں اس کے قانونی پہلوں کا جائزہ لے کے آپ کا ٹائم ضائع نہیں کرنا چاہتا مسئلہ صرف اتنا ہے کہ پاکستان کی ریاست کے ساتھ ہم نے اور کتنا کھے کھیلنا ہے یہ ہمیں خود سے فیصلہ کر لینا چاہیے ہوا یہ کہ پاکستان کے اداروں نے اور پاکستان کی پاور پالیٹکس کے جو میجر پلیئرز ہیں انہوں نے یہ فیصلہ کیا تھا ہم کئی بار ہی والی بات کر چکے ہیں کہ نواز شریف کا قد بہت بڑا ہو گیا ہے نواز شریف کو اس سسٹم سے نکالنا ہے قد بڑا ہونے کا کسی پولیٹیکل لیڈر کے قد بڑا ہونے کا نقصان کیا ہوتا ہے کہ وہ پولیٹیکل لیڈر جو ہے وہ پھر اپنی مرضی کرتا ہے اپنی مرضی کا کیا مطلب ہے کہ وہ لوگوں کی بات کرتا ہے کیونکہ اس نے لوگوں سے ووٹ لینا ہوتا ہے اور انہوں نے لوگوں کو جا کے جواب دینا ہوتا ہے تو اس لیے وہ لوگوں کا کہہ آکمی تسلیم کرتا ہے فلاسفیکل بات ہو جائے گی لیکن بات بڑی سادہ سی یہی ہے تو لہٰذا نواز شریف سے خوف تھا بینظیر بھٹو سے خوف تھا بینظیر بھٹو کو تو راستے سے ویسے ہی فارغ کر دیا گیا اور نواز شریف پیچھے رہ گئے تھے وہ فارغ اس طرح نہیں ہو سکے تو اس طرح سے ہی تو یہ اس سارے کھیل میں عمران خان صاحب جو تھے وہ شانہ بشانہ چل رہے تھے پاکستان کے اداروں کے ساتھ اور پورا بندوبست کیا گیا عمران خان صاحب کو ایک مسیحہ کے طور پر متبادل کے طور پر لانچ کیا گیا زہیر الاسلام صاحب خود تسلیم کر چکے ہیں اور پھر جنرل فیض صاحب جو ہیں جس جج کے اوپر شک ہوتا تھا یہ چیزیں مینج ہوتی تھی کہ ایک جج کے اوپر شک ہے بہانے سے اس کے پاس گئے کہ جی کہ وہ پارکنگ اور جو گرین بیلٹ تو آپ نے وہ آرڈر جاری کر دیا وہ آرڈر واپس لیں پھر باتوں باتوں میں یہ ساری کہانی ایف اے ڈیوڈ کے ساتھ حلفاً وہ اسلامباد ہائی کورٹ میں سپریم کورٹ آف پاکستان میں جسٹس شوکر صدیقی صاحب نے جمع کروائی ہوئی ہے کہ کس طرح میرے پاس وہ آئے اور پھر کس طرح انہوں نے مجھے کہا کہ اگر آپ کی یہ نہیں اپیل جو ہے آپ کی عدالت میں آتی ہے نواز شریف کی اور مریم کی منت ضائع ہو جائے گی انہوں نے کہا جی میں کیا کر سکتا ہوں تو اس کا نتیجہ یہ نکلے پھر لالچ ان کو دیا گیا کہ اگر آپ ہمارے پلان کے مطابق چلے تو ہم آپ کو چیف جسٹس بنوا دیں گے تو سر جو بیٹھ کے بینچ اوپر پنامہ کے اوپر کھیل رہا تھا یہ سارا پنامہ کے چکر تھا نا اور پھر اسی بینچ جس نے یہ سزا سنائی مطلب یہ کہ اکامے کے اوپر ناہل کیا نواز شریف صاحب کو اور ریفرس بیج دیا مطلب کا اتصاب عدالت میں اور اوپر ایک نگران جج اسی بینچ کا ایک قصہ جسٹس اجازل احسن صاحب وہ بنا دی بٹھا دیئے گئے تو بنیادی طور پر یہ جو آپ کو عمران خان صاحب کی محبت میں کچھ لوگ جو ہیں وہ الٹیاں کرتے ہو وہ نظر آتے ہیں وہ عمران خان صاحب کی محبت نہیں ہے وہ اپنی عزت جو دعو پر لگی ہوئی ہے وہ ہے آج عدالت میں یعنی اسلامباد ہائی کورٹ کا جو بینچ تھا اس کے سامنے جسٹس آمر فاروق اور جسٹس محسن اختر انہوں نے کہا کہ جو پراسیکیوٹر تھے نیب کے سپیشل پراسیکیوٹر نیب عثمان جی راشد انہوں نے کہا کہ جی کہ پنامہ کیس میں سپریم کورٹ کے فیصلوں نے جو حوالے دیئے ہیں مطلب وہ انہوں نے حوالے بھی دیئے اور اس پر جو جسٹس آمر فاروق ہے انہوں نے کہا کہ یہ ان حوالوں کا فائدہ مطلب وہ فائدہ نہیں اٹھا سکتے اور ہم نے جتنے بھی الزامات ہیں یہ کہ انہوں نے جائدہ تخریدی تھی جو ایون فیلڈز وہ فلیٹس ہیں مطلب یار حاد یہ ہو گئی میں ویسے ایک جٹکی بات آپ سے کرنے لگا ہوں کہ سوری یہ تعلیم بجھ گئی میں ویسے آپ سے یہ بات کرنے لگا ہوں کہ ستر کی دہائی میں بلکہ اس سے بھی تھوڑا سا پہلے جب پاکستان جو ہے وہ انڈسٹریلائزیشن تھی پاکستان میں اور جو ہمارے یعنی تفاق گروپ والے ہیں میاں شریف صاحب وہ ان کا توتی بور رہا تھا پاکستان میں وہ سنتکار تھے پاکستان کے بہت بڑے یعنی ایک کرکٹ کھیل کے بندہ جس کا نام عمران خان ہے وہ لندن میں فلیٹ خرید سکتا ہے اور وہ اس قوم کے اوپر احسان کرتا کہ جی کہ میں وہ فلیٹ بیج کے پاکستان آیا بھئی کس طرح ہے یہ بھی تو قوم کو بتاؤ کیونکہ آپ نے منی لانڈرنگ کی تھی یا وہ جو ہوتی ہے نا وہ امنسٹی کہتے ہیں اس کو کہ وہ کالا دھن سفید کرنے والے آپ نے اس سکیم سے فائدہ اٹھایا تھا کون سا ٹیکس دیا تھا آپ نے تو اگر ایک کرکٹر جو ہے وہ فلیٹ خرید سکتا ہے تو اتفاق فونڈری کا چیرمن نہیں خرید سکتا اتفاق فونڈری میرا خیال ہے کہ پی ٹی آئی کے جتنے ورکر ہیں نا انہوں نے اتفاق فونڈری جو یہ کول لخپت میں ہے وہ دیکھی نہیں ہوئی اب وہ بند پڑی ہے وہ جا کے دیکھ لیں سر جی وہ اکڑوں کے اوپر ہے مربوں کے اوپر ہے وہ لی فیکٹری تو وہ تو انہوں نے اور پھر کئی فیکٹرییاں انہوں نے بنائیں اور نواز شریف تو سیاست میں میں نواز شریف کی وقالت نہیں کر رہا لیکن یہ حقائق ہے اور یہ میں نہیں کہہ رہا یہ عمران خان صاحب کے ویڈیو کلپ پڑے ہوئے ہیں یوٹیوب کے اوپر جائیں وہ آپ کو بتائیں گے وہاں پر لکھیں کہ عمران خان سپیکنگ ان فیور میان شریف یا سپیکنگ ان فیور میان نواز شریف یہ ذرا سرچ کریں آپ تو وہ ساری لسٹیں یا وہ ویڈیوز آپ کے سامنے آ جائیں گے جس میں عمران خان صاحب اتفاق فونڈری کے گیت گا رہے ہیں میان شریف صاحب کے گیت گا رہے ہیں کہ جی انہوں نے انڈسٹری لگائی پاکستان میں شروع سے میر آدمی ہے یہ ہے وہ ہے لیکن پاکستان کی ریاست کو کچھ اور مقصود تھا اور وہ مقصود کیا تھا وہ یہ تھا کہ پاکستان کی جو زبردست قوتیں ہیں جو پاکستان کی ریاست کے وسائل کے اوپر قابض ہیں وہ لوگوں کو ان کا حق نہیں دینا چاہتے بلوجستان میں وہ ان کی مائنز سے سونا نکلتا ہے تامبہ نکلتا ہے یا جو بھی نکلتا ہے تو وہ ان کو ان کا حق نہیں دینا چاہتے وہ گری نائٹ نکلتا ہے کرفیو لگ جاتے ہیں سیٹ رکانے ٹرک جا رہے ہوتے ہیں لیکن ظاہر ہے کہ جب کوئی پولٹیکل لیڈرشپ لوگوں سے لوگ آئیں گے حکمران لوگوں میں سے آئیں گے تو پھر وہ لوگوں کی تھوڑی بہت تباعت کریں گے نہیں آرہے تو یہ خوف ہیں یہ ڈار ہیں یہ بولنے نہیں دیتے چاہے کوئی بدوق اٹھا لیں حق نہیں دینا یہ ہماری ریاست کے طاقتور لوگوں کا وطیرہ ہے تو انہوں نے کہا کہ پولٹیکل لیڈرشپ کو ہم نے سٹرانگ نہیں ہوں نہ دینا مضبوط نہیں ہوں نہ دینا اس ملک میں اور جو مضبوط ہو گیا کوئی اگر ان پولٹیکل لیڈرشپ میں تو ہماری جو جائجائکار ہے ہماری جو وہ پھوپاں ہے ہمارا جو رو وہ دب دبا ہے ہمارا جو وسائل کے اوپر قبضہ ہے وہ ختم ہو جائے گا اتنی سی یہ بات تھی اتنا سا یہ مسئلہ تھا جس نے پاکستان کے میں سمجھتا ہوں کہ پرویز مشرف کا بھی دور ڈالیں تو سر پاکستان بلکہ پاکستان کی عمر رائے گاں گئی میں یہ ہم کہاں کہاں سے بات شروع کریں یار یہ ایوب خان کہاں سے آ گیا تھا بھائی کون لے آیا تھا اس کو حسین شہید سور وردی کے ساتھ کیا کیا تھا ہم نے تو پرانی باتیں ہیں پرانے مردے کیا ہم نے جو گڑے مردے اکھاڑنے ہیں بات صرف اتنی سی ہے کہ کوئی تو آئے یہ جو چلن ہے ریاست کا یہ جو ریاست کے جو رولز آف گیم ہیں وہ تبدیل کرے لوگوں کا جو حق ہے وہ ان کو دے لیکن وہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ چونکہ ایک بڑی ہیوی انویسٹمنٹ کے ساتھ یہ سب کچھ ہو رہا تھا کہ ہم نے پاکستان کی میجر پولیٹیکل پارٹیز کو ملون قرار دیا ان کو چوڑ ڈاکوڈ ڈکیت پتہ نہیں کیا کچھ دیا تو وہ تو دیا لیکن اب یہ باتیں کسی کی سمجھ میں نہیں آئیں گی جو میں یہ والی باتیں کر رہا ہوں کہ یہ اگر اتنے ہی مضبوط کیس تھے تو پھر یہ چوریاں پکڑی جاتی آج نیب کو دندل پڑی ہوئی ہے وہ نیب کیا پورے کا پورا دارہ مریم سے لے کے نواز شریف تک ایک انے کی کرپشن ثابت نہیں کر سکا میں صرف لفظ کہہ رہا ہوں کہ وہ ثابت نہیں کر سکا کون پاک دامن ہے کون نیک دامن ہے کون سادق ربین ہے یہ اللہ کی ذات بہتر جانتی ہے ہم نے تو وہ دیکھنا ہے جو پاکستان کی عدالتوں میں ہوتا ہے اب عمران حان صاحب ساڑھے تین سال جو ہے وہ پتہ نہیں کون سے چورن بیشتے رہے اور مطلب نیب فوج ہر چیز سیم پیج پہ رہی تھی اکتوبر تک ایسا ہی ہے میں کوئی غلط بات تو نہیں کر رہا تو پھر بھی ان سے اگر کیس ثابت نہیں ہوتا ہے آنفیلڈ ریفرنس والا تو پھر سر کچھ سوچ لو سر کچھ گھڑ کھا کہ میرا مطلب ہے کوئی خود کشیدہ ادا کر لو یار تو لیکن خان صاحب جو ہیں وہ اب ہم یہ سمجھتے ہیں یا سوچتے ہیں کہ جی کہ وہ عدالت نے اگر ان کی اپیلے منظور کی تو عمران خان صاحب اور خپ ڈالیں گے تو پیٹ ڈالیں اس کا حل اور تو کوئی نہیں ہے میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بلکہ علاج ہے ایک طرح سے یہ علاج وہ ہے کہ کل تک جو صرف نواز شریف اور درداری کو چور کہتا تھا وہ آج عدالتوں کو بھی کہتا ہے وہ آج ان کو بھی کہتا ہے جو ان کو لے کے آئے ہیں وہ کھلے ہم کہہ رہا ہے ایکس اور وائے سے نہ ڈریں وہ پائی وہ مریم نے بھی کہا پائیں نا ایکس وائے تو لوگوں کو آپ کہہ رہے کوئی ڈریں مت تو پھر آپ بھی نام دے دیں لے دیں ان کا آپ کی زبان کے اوپر فون کر رہے ہیں بقول آپ کے تو پوائنٹ اس میں یہ ہے کہ اب فرق یہ نہیں رہے گا کہ وہ جو شورٹ ڈالتا ہے کہ یا عمران خان صاحب کا جو نیگیٹیو پروپر گنڈا ہے وہ اب عدالتوں کے خلاف بھی ہوگا فوج کے خلاف بھی ہوگا وہ سب پہلے وہ صرف یہ دو بڑے ڈاکوں کے خلاف تھا بقول عمران خان صاحب کے تو لہٰذا میں سمجھتا ہوں کہ عدالتیں کسی پریشر میں نہیں آنے والی میری مجھے یہ لگتا ہے کہ آنے والے چند دنوں میں مریم نواز جو ہے وہ ان کی اپیل بھی منظور ہونے والی ہے کیونکہ نیب کے پاس جو ہے وہ ثبوت نام کی کوئی چیز ہی نہیں ہے انہیں تفتیش تک نہیں کی آج بھی عدالت میں ہوا انہوں نے کہا جی آئی ٹی کی تفتیش کیوں پر ڈپینڈ کریں انہوں نے کہا جی آئی ٹی کی تفتیش کے بعد آپ نے بھی کرنی تھی واجت زیادہ جو تھا وہ آپ کا گواہ تھا تو اتنی ناکس یہ میند ہوئی تھی جنرل فیض صاحب کی جنرل فیض صاحب نے اتنی ناکس کار کردگی دکھائی کہ یہ کیس جو ہے وہ اپنے پیروں کے اوپر کسی بھی ازاد عدالت میں کھڑا نہیں ہو سکتا ہاں یہ جب اپیل جائے گی سپریم کورٹ میں تو اجازوالحسن صاحب تب تک ہوئے نگران جج مجھے نہیں سمجھاتی کہ وہ ہائی کورٹ میں اگر اپیل منظور ہوگی تو وہ کس حیثیت سے اور کس شر مطلب جگرے کے ساتھ وہ سپریم کورٹ میں بیٹھ کے تو جناب قیسوں کی سماعت کیا کریں گے لیکن ان کو اللہ تعالیٰ نے کہتے ہیں نا کہ وہ اللہ تعالیٰ رسی بھی دراز کیے رکھتا ہے تو اب عمران خان صاحب کا جو شر ہے وہ کیونکہ میں نہیں ایک بات ہو رہی تھی نون لیگ والوں سے کہ جی کہ ادھر سے تم بری ہو جائیں گے لیکن یہ عمران خان نے تو رولا ہی پانا پانا ہم ہی اس کے وہ بات کر رہے تھے تو سر ان کو ڈال لے تو رولا کوئی فرق نہیں پڑتا کیونکہ وہ اب ان ججوں کے خلاف کہیں گے کہ یہ جج بھی پکے ہوئے ہیں جنہوں نے یہ زمانت لے لی ہے یہ فوجیوں کے کہنے کے اوپر فیصلے کرتے ہیں اب یہ ٹیپ عمران خان صاحب نے یہ چلا نہیں ہے لیکن اس کا اثر کوئی نہیں نکلنا بلکہ میرا خیال ہے کہ اگر عمران خان صاحب نے ایک دفعہ حوالات آپ خود اندازہ کریں کہ شباز گل صاحب کہاں پہ ہے شباز گل صاحب ہمارے ٹی وی کیمروں کو ہمارے نیوز چینلوں کو سا نہیں لینے دیتے تھے اب شباز گل صاحب آپ کو خرطبین بھی لگا کے ڈھوڑیں گے تو شباز گل صاحب آپ کو نظر نہیں آئیں گے مجھے تو ڈر لگ رہا ہے کہ وہ پاکستان صحیح نہ فرار ہو جائیں کل تک وہ پاکستان سے جاتے ہو کام سے جا رہا ہوں واپس آ رہا ہوں یہ نہ سمجھنا کہ بھاگ گیا پین سمجھتے ہو سنے ہو کتے رہے ہو تو لہٰذا عمران خان جو شباز گل صاحب کے ساتھ ہوا ہے عمران خان صاحب کے ساتھ اس کا پانچ پرسنٹ بھی ہو گیا ان کو صرف حوالات کی تصویر دکھا دی یا تھانے کے باہر کھڑے ہو گئے یہ تو تھانے نہیں جا رہے تھے وہ جی آئی ٹی کی جائنٹ انویسٹیکیشن کی میں شام میں تفتیش نہیں ہو رہتے میں تھانے نہیں جانا میں انہوں پھڑ کے مارنے تو سر ان کو باہر گاڑی میں کھڑا کر کے دوروں تھانا ہوا تو تھانا ہے خان صاحب کی منا مطلب ہے کہ اگر بولتی بند نہ آئے تو سر جو چور کی سزا ہو میری سزا سر انہوں نے کانوں میں ڈالے دیں دخنا پنجابی میں کہندے ہیں نے کان چپایا نہیں دخنا تو لہٰذا وہ جو ہے ان کی نرازی ٹھیک ہے جناب مولانا فضل الرحمان صاحب کی وہ کہہ رہے ہیں مجھے اپنی حکومت سے گلا ہے کہ اس کو لگام نہیں ڈار رہے ہیں عمران حان صاحب کو ان کو گرفتار نہیں کر رہے ہیں حالانکہ کیس بڑے مضبوط ہیں ویسے میں ذاتی طور پر سمجھتا ہوں کہ مارے نہ لڑ رہایا جنگا لیکن ظاہر ہے کہ یہ جن کے خلاف جس طرح جس طرح کی باتیں بڑھ بڑھ چٹھ چٹھ کے کر رہے ہیں اور اگر انہوں نے غلطی کر دی جو کہ مجھے لگتا ہے کہ کریں گے کہ وہ غلطی کونسی ہے یہ کسی غلط فہمی میں مارے جانا ہے انہوں نے کہ وہ میں لے کے نکلوں گا اور میں آرمی چیف کو بھی اڑا دوں گا تو میں جناب یہ بھی کر دوں گا تو میں وہ بھی کر دوں گا میں حکومت بھی فنا پھیر دوں گا یہ اپنے وہ جو کچن کیبنٹ کے لوگ ہیں ان کو یہ کہتے ہوئے پائے جاتے ہیں وہ باہر آکے رپورٹیں دے رہے ہیں بائی داوے اندر میٹنگ میں خان صاحب جو کہتے ہیں وہ باہر رپورٹ ہو جاتا ہے تو جو باہر آکے رپورٹ دے رہے ہیں وہ بسیکلی عمران خان صاحب کی نااقبت اندیشی سے ڈر ہوئے ہیں ان کے میں کیا کہوں میرے پاس تو وہ کوئی لفظ جو پنجابی میں فوراں نکلنے لگا تھا ہم اس کو کہتے ہیں کھاچ خرابی جو کھاچ خرابی سے ڈر ہوئے ہیں کہ یار یہ خود بھی مرے گا ہمیں بھی مروائے گا تو وہ تو پائن فل جو ہے وہ آکے صافیوں کو بتاتے ہیں وہ سانوں گئے تھا کہ میں تو یہ کر دینا میں وہ کر دینا تو سر وہ جس دن کریں گے اس دن کی بات ہے اور جس دن وہ کریں گے تو پھر مسٹر ایکس اور مسٹر وائے جن کا یہ نام لیتے ہوئے ڈرتے ہیں یہ ان کا سامنا کیسے کر پائیں گے یہ ملین ڈالر قویسچن ہے لوگ جو بیوکوف بن رہے ہیں بنتے جائیں جنہاں کھا دیاں گاجران ٹیڈ انہاں دے پیڑ تو یہ کچھ ہونا ہے محنت سر ضائع ہو چکی ہے محنت جو کی گئی تھی نواز شریف کو سسٹم سے نکالنے کی اس کی بیٹی اس کی جو ہے وہ معاونہ مددگار ہو سکتی ہے اس کو جیل میں ڈالنے کی سارے اس ملک میں پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ نے بڑے ظلم کیے ہیں بھٹو سے لے کے فاطمہ جناہ سے مجیب الرحمن سے لے کے شیخ مجیب الرحمن سے لے کے اور ذرداری تک نواز شریف تک بڑے ظلم کیے ہیں اسٹیبلشمنٹ نے اور پتہ نہیں یہ کب تک اللہ ہی بہتر جانتا ہے فیل وقت اتنا ہی بہت بہت شکریہ